بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کموٹ سیٹ کی فٹنگ کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا کہ باترون کے اندر جو سیٹ ہوتی ہے اس کی فٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے انگلیس سیٹ کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے ہند سے ضرور دیکھنا ہے بلکل آسان سا طریقہ کار ہے دوستو تو فرش کے اندر جو ڈرینئی والا پائپ ہوتا ہے جس کی اوپر سیٹ کی فٹنگ کرنا ہوتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرش سے اٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو فرش کے برابر کار لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پائپ ہے یہ فرش سے تھوڑا سا اوپر ہے تو گرنڈر کی مدد سے میں اس کے جو یہ کالر ہیں ان کو بلکل سیدھا کر لاؤں تاکہ جو ہمارا یہ فرش ہے اس کے برابر میں ہمارا پائپ بلکل لیول میں ہو جائے تو اس طریقے سے گرنڈر کی مدد سے ہم نے اس کے جو لیول ہے اس کو بلکل سیدھا کر لینا ہے تو یہاں پر ہم اس کے لیول کو سیدھا کر رہے ہیں پائپ کو فرش کی برابر کار لینے کے بعد دوستو اس کے اوپر اچھی طریقے سے یہ تھمبل بٹھا دینا ہے جو کہ سیٹ کے ساتھ آتا ہے تاکہ جو پائپ سے سمیل وغیرہ ہے وہ نہ آئے یہ اس لیے لگا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لگانے کے لیے یہاں پر سکرو لگا جاتے ہیں تو کسی بھی چیز کے مدد سے یہاں پر نشان لگا لینے ہیں نشان لگا لینے کے بعد دوستو ڈل مشین کے مدد سے یہ فرش کیانا جہاں پر نشان لگائے ہوں گے وہاں پر ہول کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ہول کر لیا ہے اور پھر راول پلک کی مدد سے اس سکریو کو تھوڑا سا آپ نے فرش کے لگا دینا ہے اور دوسری جو سمت ہوگی اس سیٹ سے بھی ٹھیک آپ نے ڈل مشین کے مدد سے نشان لگا کر اول کر لینا ہے تو یہاں دونوں سائیڈوں پہ ہم نے اول کر کے اس کے اندر سے کریو لگا دی ہیں اور تھمبر کی واشر کو ایک بار اچھی طریقے سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے تاکہ مکمل جو ہے اس کی فٹنگ ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکے تو یہاں پر چاروں کونوں سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بٹھا دی ہے اب اس کے نیچے بلکل دوستو آپ کو ایک پائپ لگا ہوتا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے پائپ کو لگا لینا ہے تو اب دوبارہ سے سیٹ کو ہم نے تھمبر کی اوپر رکھ دی ہے اب اس کی پراپر فٹنگ کر لیتے ہیں دوستو تو ایک بار عرضی طور پر سکریو کو راول پلک کے اندر لگا لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ بنا لیں دوبارہ ان کو نکال لینا ہے ابھی ہم نے پراپر طور پر ان کو نہیں لگانا ٹھیک ہے تو دوستو لگانے سے پہلے آپ نے اس کے اندر یہ واشر رکھنی ہے جو کہ ان سکریو کے ساتھ آتی ہے واشر رکھ لینے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے سکریو کو لگانا ہے سکریو کو لگا کر جب یہ راول پلک کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے کسی بھی چابی کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرتے جانا ہے دونوں سائٹ سے الکل کا ٹائٹ کرتے جائیں گے ایک سائٹ سے مکمل ٹائٹ نہیں کنا بلکہ دونوں سائٹ سے پراپر تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائٹ کرتے جانا ہے تو یہ بلکہ اپنے جگہ پر بہترین طریقے سے بیٹھ جائیں گے تو اس طریقے سے دوستو تھوڑا تھوڑا کر کے دونوں سائٹ سے ہم نے سکریو کو راول پلک کے اندر ٹائٹ کرتے جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ اس کے ساتھ فکس ہو چکا ہے جی دوستو تو سیٹ کو ہم نے فٹ کر لیا ہے دوستو اب اس کے بعد ہم نے اس کے کور کی فیٹنگ کو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ کے اوپر کا کور ہے جس کو ابھی ہم نے فٹ کرنا ہے تو اس کا فٹنگ کا طریقہ کار بہت ہی آسان دوستو تو اس کے کور کی فٹنگ کرنے کے لیے پلاسٹک کے دو سکریو اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس پلاسٹک میں سے اس کے سکریو کو گزار لینا ہے یہ اس کا فریم ہوتا ہے جس میں یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ اس کی چھوٹی سی جری نماز جگہ بنی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر سے اس پلاسٹک کو گزار لینا ہے تو یہاں سے ہم نے دوسری کور کو بھی اسی طریقے سے گزار لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ کے اوپر دو ہول بنی ہوئے ہوتے ہیں انسکریو کو آپ نے ہول کے اندر داخل کر دینا ہے اور اس کی بیک سیٹ ہے یہاں سے نیچے سے آپ نے اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پانی کا کنیکشن موجود ہے یہاں سے اس کے اندر پانی انہوں گا تو جو کنیکشن پیپ ہم نے پہلے اس کی بیک سیڈپ لگایا تو اس کو ہم نے ٹیک آگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے اندر ہم نے پانی کی فیلنگ کو کار لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین طریقے سے جو ہمارا پانی ہے وہ سیڈ کے اندر آ رہا ہے دوستو تو سیڈ کی فٹیں مکمل کار لینے کے بعد اب اس کے ساتھ ہم نے جو مسلم شاور جس کو انشاور کہتے ہیں اس کی فٹیں کو بھی کار لینے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک آگ کے ساتھ ہم نے جو اس کے ساتھ مسلم شاور ہوتا ہے اس کو بھی لگا دی ہے تو یہاں پر اس کا استعمال کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا جو پانی کا پریشارہ بہترین طریقے سے آ رہا ہے جی دوستو تو امید ہے کہ آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کو کمور سیڈ کی فٹیں کا مکمل طریقہ کار سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جو دوست میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو میری چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں